زلجنہ زلجنہ یہ ہیں گلام حسین جو کہ سننے اور بولنے کی صلاحیت سے محروم ہیں لیکن زلجنہ یعنی بے زبان گھوڑے کی دیکھ پھال اور خیال خود کرتے ہیں زلجنہ یا گھوڑے کی نسبت اس سے جوڑی جاتی ہے جہاں کربلا میں اہلِ بیت کو دعوت دے کر بلانے والوں نے بے وفائی کی وہیں زلجنہ نے عطاعت اور وفاداری کی عالی مسائل قائم کی تھی نبی کیا حسین نبی کیا حسین نبی کیا حسین صبح میں یہ جب کام پہ جا رہے ہوتے ہیں تو یہ ساڑھے چھے بجے سات بجے تو یہ بتاتے ہیں کہ دانہ پانی کر کے میں آفیس جاؤں گا پھر شام میں آئیں گے یہ دانہ پانی کریں گے پھر صاف سترائی کھرکنہ برش تولیہ وغیرہ لگا کے پھر یہ گھر آ جاتے ہیں صبح میں کتر ہے چوکر ہے جو ہے اور چنہ ہے رات میں چنہ ہے چھلکا ہے کبھی کبھی شام میں لوسن بھی لی آتے ہیں باشا کے لیے تو گھانس ہو گئی چھبر ہو گئی وہ دیکھتے ہیں کہیں مل لیے تو پھر لے آتے ہیں صبح میں گاجر ہیں سردیوں میں اصل میں گزہ جب گزہ چینج ہوتی ہے تو صبح میں گاجر ہے سیپ کا مربع ہے یہ چیزیں ہیں چادر وغیرہ تو یہ ڈیزائن جو کرتے ہیں یہ فیس بک وغیرہ سے کرتے ہیں اور زیور وغیرہ جو ہے یہ سب لاہور سے کراچی سے بنواتے ہیں یہ سب کچھ کراچی سے بنواتے ہیں اے ذل جناہ ذل جناہ ذل جناہ کو بیسیکلی بلانے کا مقصد اور اس کی زیارت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو منصوب ہے اور جو ان کے نواسے ہیں ان کا جو جہنور بھی تھا ہم اس کو بھی اپنے سر پر بٹھاتے ہیں دیکھیں یہ امن کا پیغام ہے یہ میسیج ہے حسینیت کا ایک میسیج اس طرح سے لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ برداشت کا مادہ اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا سبق دیں اور سیکھیں کہ ساری طاقت ہوتے ہوئے بھی نبی کا نواسہ ہوتے ہوئے بھی پوری کائنات کی طاقت اپنے مٹھی میں رکھنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے کمیٹمنٹ کے اوپر انہوں نے اپنی اس طاقت کو استعمال کرنے کے بجائے عام ہم جیسے انسان کے طور پر اس کو ڈیل کیا اور لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ انسان کے طور پر اگر ڈیل کریں اور صبر کا پیمانہ آپ کا اچھا ہو تو آپ کی فتح ہمیشہ آپ کے قدموں میں ہوتی ہے سب رکھا کے علیہ و بطول کے کہ میں کبھی بھی یہ سوچوں کہ میرا بیٹا گنگا ہے بہرہ ہے اس بارے میں میں نے کبھی نہیں سوچا وہ جس راستے پر لگاب آئے نا وہ راستہ ہی عظیم ہے اس کی مجھے کوئی فلینگ نہیں ہے مولا نے اس کو ہر وہ صلائیت عطا کی ہے جوب بھی کرتا ہے ذلجنہ کی دیکھ بال بھی کرتا ہے ہر کام کرتا ہے ماشاءاللہ شادی شدہ ہے بچے ہیں ان کے یہ سنتیس سال سے عبادت ہے یہ یہ شوق نہیں ہے یہ عبادت ہے ماشاءاللہ ہماری ٹیم میں سب جتنے بھی ہیں وہ ایک عرصہ دراز ہو گیا ہے کوئی ہمارے ساتھ یہ سرفراز بھائی میرے ساتھ نائنٹی ٹو سے ہیں یہ بھی بچے تھے اب ماشاءاللہ یہ بھی جہ اور یہ بچے سب ان کی سپیچ جو ہے وہ سمجھتے ہیں آئے گی وہ سکینہ تم آجے اے ذلجنہ اے ذلجنہ